بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا صاحب ترمیش ایسا صاحب سب سے پہلے میں آپ کے جانب آؤں گی ہم نے دیکھا کہ آدمی بینک کے صدر کی جانب سے پاکستان کی معوشی اصلاحات کی تعریف کی گئی کہا گیا کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے وزیراعظم سے ملاقات کی عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی اسلام آباد میں اور ترقیاتی منصوبوں میں تابعن کی بھرپور یقین دہانی کرائی سربت آپ نے بلکل ٹھیک کہا بلکہ اسی طرح بلوچستان کے وزیراعلا گورنر پنجاب کے سارے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں اور یہ ان کا پہلا دورہ ہے پاکستان کا اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا پوزٹیو ہے اور ایک کرسی میں دیا گیا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دیوالیا کا شکار نہ ہونا اس خطرے سے نکل آنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پاکستان میں جو اقتصادی ترقی ہے یہ بڑی امپریسیو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی حکومت نے بزنس کا ماحول پیدا کرنے میں پاکستانی حکومت نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو اصلاحات کی ہیں یہ بہت اچھی ہیں اور مصبت ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اچھی باتوں میں یہ انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے لیکن تین امپورٹنٹ سوال ہیں میرے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بزنس کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا ہے تو نواز شریف صاحب اور عشاق ڈار صاحب کے بچے جو ہیں وہ اپنا بزنس باہر کیوں کر رہے ہیں ان کو بھی پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہیے دوسرا اگر پاکستان میں واقعتاً اتنی ہی ترقی ہو رہی ہے جتنا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں تو یہ ترقی ہمارے اردگید ہمیں نظر کیوں نہیں آتی یہ پاکستان کے عام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتی تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترقی یا جو حالات جو اقتصادی اشارے ٹھیک ہو رہے ہیں اس میں حکومت کا عمل دخل کتنا ہے اور تیل کی قیمتوں کا عمل دخل کتنا ہے تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں سیونٹی پرسنٹ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن تھرٹی فور پرسنٹ پاس آن ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایمپورٹ بل کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے انفلیشن کم اگر یہ تیل کی قیمتیں کم نہ ہوتی تو آلموسٹ جو اقتصادی ترقی کی صورتحال تھی یہ پچھلے دور حکومت سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہے بلکل بلکل اچھا تنمیش عزاز صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اس حد تک سرمایہ کاری بڑھ چکی ہے تو پھر ان کی اپنی اولاد جو ہیں وہ یہاں پر بزنس کیوں نہیں کرتی فاروق صاحب یہ بلکل اچھا پوائنٹ ہے تنمیش عزاز صاحب کی جانب سے جو ریز کیا گیا ہے لیکن یہ بھی تو کچھا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم سرمایہ کاری کی بہتر مواقع آپ کو فراہم کریں گے باہر کی سرمایہ کاری پاکستان ملائیں گے کیونکہ جتنے بھی دیکھا گیا ہے جو آدمی بینک کے صدر ہیں ان کی جانب سے بات کی گئی ہے جو ترقی پذیر ممالکے وہاں پر 90% بزنس ایسا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ نہیں چلا تھی پرائیوٹ سیکٹر چلا تا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ نے بھی کہا تنویر صاحب نے بھی ترقی کی جانب گامزن دوالیا انہوں نے سے بچا لیا گیا ویل سیڈ پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ بینک ویل سیڈ تنویر صاحب بات یہ ہے میں تو اگری کر رہا ہوں جناب واقعی ایکنومک انڈیگیٹرز بہت بہتر ہو گئے ہیں آپ کے جو پاورٹی لیولز ہیں وہ جناب 50% سے زیادہ ہیں آپ کی عوام بڑے خوشحال ہیں ان کی بڑی پروسپیریٹی ہے کیمتیں کم ہو گئی ہیں پانچ روپے کلو پھٹے مالو بکرہ پاکستان میں اور جناب وہ جو تیل کی کیمتیں ہیں وہ تو گر کے آگے ہیں تیس روپے پر لیٹر کے پر جو ہے معاملات چلے گئے ہیں جناب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جو دیوالیا پر سے پاکستان کو بچا لیے گئے بلکل ورلڈ بینک آئی ایم ایف تو بہت خوش ہے ان کا گیم پلن تو کامیاب ہو رہا ہے انہوں نے آپ کو دھائی سال میں بائیس ارب ڈالر دے دیا اپنا کردے دے دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تین سال کے بعد یہ سو ارب ڈالر کرس کریں گے تو پھر خود بخود ہی پاکستان دیوالیا کی طرف جائے گا کیونکہ پیسے نہیں ہوں گے اس کو ریٹرن کرنے کے لیے اور دوسری بات کہہ رہے ہیں جناب فورن ڈیریکٹ انڈرسمنٹ جناب واقعی وہ تو بہت بڑھ گئی ہے وہ تو تھی اپنا پندر دن پہلے ہافہ بلین ڈالر اب وہ ہوگی چھے ارب ڈالر جناب کمال ہو گیا پاکستان کو جو سٹریٹیجک ادارے ہیں پی آئی اور سٹیل میل وہ جناب دبا دب چل رہے آگے گامزانہ ترقی کی طرف سنے جی میری بات سنیے ایک پوائنٹ فروض صاحب سے بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے سوال کو بھی شامل کر لیں میرے سوال کو بھی شامل کر لیں بات یہ ہے میں تو فیکٹس ان فگرز کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھئے پاکستان میں جو فورٹی سکس ملین آ رہا ہے پاکستان میں انرجی کرائسز کسی حد تک مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں ڈیویلمنٹ سیکٹر انفرسٹرکچر جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت مداخلت نہیں کر رہی اس کے سیولین گورنمنٹ کے معاملے میں ملک ترقی کر رہا ہے جب مداخلت کرتے تھے ملک کے اندر مسائل پیدا ہوتے تھے آپ نے دھرنوں سے جان چھوٹی ہے اس حکومت کی تو ایک ترقی کا کامیابی کامیابی بات آپ دونوں کو اسٹیبلشمنٹ کو اور سیول حکومت کو ملجل کے آگے چلیں گے ملک کی ترقی کا یارشک ہے کہ عوام خوشحال ہے خوش نہیں ہے خوشحال یا نہیں عوام بلکل خوش نہیں ہے کیونکہ عوام کو ریلیف نہیں ملنا جو ان کو ملنا چاہیے آپ دیتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی جناب اشرافیہ کو رچ جو آلڑی عرب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں اور غریب عوام پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں وہ پیسہ آتا ہے کاروبار میں لگتا ہے نوکریاں ملتی ہیں لوگوں کو عوام کو فائدہ ہوتا ہے مختصر فاروق صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو آلمی بینک کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سہت اور تعلیم کے شعبوں میں ہم بڑے اچھے منصوب ہیں ہمارے پاس ہیں ہم انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی قرضوں قمت میں ہوگا نہیں جی وہ آپ کو آکے گفت دیں گے یہ کہہ رہے چھاڑی سرب ڈالر یہ بتا دیں قوم کو کہ یہ میٹرو جو بنوی ہے لاہور والی میٹرو ٹوئرین ایک سو باسٹھ ارب روپیہ یعنی کہ ڈیڑھ ارب ڈالر میں صرف ایک ایٹم کی بات کر رہا ہوں ایک پروجیکٹ کی وہ قرضہ آ رہا ہے وہ آپ نے دینا پنجاب کے لوگوں نے دینا تو میرا مطلب یہ کہ تو بالکل بالکل فاروق صاحب آپ کرزہ لینا بری بات نہیں ہے کرزے کو ٹھیک استعمال لنا چاہیے اور یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان موشی اصلاحات بہتر کر رہا ہے پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامسر ہے پاکستان بڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر اس چیز کی پیشکش بھی کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے جانب سے خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے اچھے منصوبے ان کے پاس ہیں جو وہ لے کر پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان تیزی سے آگے کی جانب بڑے اور ترقی آفتہ ممالک کے صف میں شامل ہو جائے ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ وزیراسی میاں نواز صحریف سے مطالق ہے جو کہ آج سے قطر کی دو روزہ دورے پر جائیں گے اور خبریں تو یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ بڑی اہم شخصیات بھی ان کے ہمراہ ہوں گی اس دورے پر جائیں گی اور بڑے اچھے اچھے معاہدے ہونے جا رہے ہیں بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں جن کا پاکستان کی معیشت پر خاطرخواہ جو ہے وہ اثر پڑے گا فاروق خمیصہ میں آپ کے جانے بھی آؤں گی وزیراسی میاں نواز صحریف آج سے قطر کی دو روزہ دورے پر جا رہی ہیں ایلین جی کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے اہم معاہدے متوقع ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑی اہم شخصیات ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ تو اپنی جگہ پر سب باتیں چھیک ہیں تو یہ جو اضافی بورج ہے تو کیا یہ ہمارا خزانہ ہی برداشت کرے گی نہیں دیکھیں پہلے میں ایک جملہ بودھوں جو میرے لاس سیگمنٹ سے کیری وہ رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اب تحریک چلائیں کہ سپٹمبر دو ہزار سولہ میں جب آئی ایم ایف کا یہ پیکج ختم ہو رہا ہے تو حکومت کو مجبور کرے کہ جناب آئی ایم ایف سے ہم جان چھوڑے سپٹمبر دو ہزار سولہ کے بعد اب میں آ رہا ہوں آپ کی بات دیکھیں جی پرائیمیشور پاکستان کتھر جا رہے ہیں بہت شکوک و شبہات ہیں پوری قوم کو ٹرانسپیرنسی کے ایشیوز ہیں کھڑ کے چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں بہائن درسین پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہاں یہ جو الانجی ڈیل ہے اب جب یہ ہوگی جو معیدہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد لوگ اس کو ایجامن کریں کہ ایکچولی جو خدشات تھے وہ کتنے حد تک صحیح ہیں یہ معاملات کیا ہیں لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جناب یہ جو کل انکشافات کچھ ہوئے ہیں جب پی اے کے لوگوں سے رفتہ ہوئے ہیں یہ جو ہم سننے رہے تھے بات ہیں کہ قطر ایئر ویس کو ایک سٹرٹیجک پارٹنر کے رول میں کوئی تیار کیا جا رہا تھا وہ باتیں تو بڑھ دی سامنے آ گئی ہیں اور یہ پی اے کی سٹرائک نہیں ہوتی تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ یہ ہے قطر کے حوالے سے اور میرا خواہل ہے اس پہ بھی وہاں پہ بات چیت ہوگی بہائنڈ دوسین کیونکہ گورنمنٹ بزرد ہے وہ پریوٹیزیشن والے معاملات میں خبر کے آقل پتہ لگی ہے کہ پچھلے سال میں پاکستان کے عمام کو پتہ نہیں میں دو ہزار پندرہ میں بتیس پی آئی اے کے فلائٹ سٹوارڈ اور ایر اسٹیسز آپ کو پتہ کہاں گئی ہیں قطر ایئر ویس میں ٹریننگ کے لیے گئی ہے کیابن کرو کے یعنی کی پی آئی اے کے اب ہمارا جو کرو ہے وہ جا کر وہاں پر ایمان چک کرے گا اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ گئے اور یہ سب زیادہ تر نون لیگ ایر لیگ کے جیالے تھے اور بات یہ سامنی آئی کہ یہ جو کچھ جہاز اڑے ہیں ان میں زیادہ تر یہ لوگ تھے جن کو جنہوں نے آکے کیا اور وہ قطر والوں نے کیا کہا قطر والوں نے کہا کہ آپ کی ایر لائن نون پروفیشن ایر لائن ہے اور ہم تو اپنی جو ٹریڈنگ ہے وہ تو دبائی والوں سے کناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہینڈ او سین کیا کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے مجھے کہا آپ دیکھیں اچھے تنگیر شیزہ صاحب آپ فالک صاحب کے نکتے سے تفاہ کرتے ہیں کہ کچھ لڑیاں ایسی پی آئی اے کے ساتھ ملیں گی اور وہاں پر کچھ ہیڈن معاملاتیں ہوں گے وہاں پہ کوئی پتہ نہیں پاشا صاحب ہوتے ہیں طالبان کا دفتر ہے اور کوئی چیزیں وہاں پہ ہیں لیکن میں احساس نہیں دیکھتا یہ بہت شاندار خبر ہے لینڈ مارک اچیفمنٹ ہے پندرہ ارب ڈالر کا گیس کا مہدہ ہونے جا رہا ہے پندرہ سال کے لیے ایشیا میں سے سب سے سستی قیمت پہ گیس نیکوشیٹ کی ہے ابھی اپی پی آئی اے کا معاملہ ختم ہوا ہے جیسے کہ فاروق صاحب نے بتایا کہ کچھ معاملہ تو تیہ ہوں گے پہلے قطر اے وے سے مطالب بات یہ ہو رہی تھی اس کے فارم بات یہ دورہ سامنے آ گیا آلہ سطح کا ایک وفد گیا ہے یہاں پہ ائر مارشل سوہیل امان بین کے ساتھ ہیں بہت زیادہ برادر اسلامی ملک ہے قطر بہت اچھے تعلقات ہیں ان تعلقات کو ہم نے ایکنومک کوپریشن میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا ہماری حالت یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں چار سو پچیس ملین ڈالر کی ٹریڈ تھی قطر کے ساتھ دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ تیرہ تک رہ گئی اور ہم نے دوہزار بارہ میں تو سیونٹی نائن ملین ڈالر کی ایکسپورٹس وہاں کی اب یہ ہے کہ ہیلتھ پہ مہادہ ہو رہا ہے ریڈیو پہ ٹی وی پہ ایجوکیشن پہ ریسرچ پہ بہت سے شوبوں کے اندر قطر کے ساتھ ہمارا قطر کے ساتھ تنویر شہدان صاحب ہم نے سب اچھا کی ریپورٹ ہے تو بھی خسارے کس بات کے جی میں انٹرسٹنگ بتاتا ہوں تنویر صاحب یہ تو سب روٹین باتیں ہیں یہ معیدہ وہ معیدہ یہ تو ہوتے رہتے ہیں اسے جناب تعلقات تو اتنے اچھے ہو گئے ہیں اتنے فیور ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں قطر کی روائل فیملی کو آج میں آپ کو بتاتا ہوں دو سو یہ خبر ہے پچھلے سال یہ ہوا ہے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں لگا یہ جو روائل فیملی ہے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ شکار کا تمام چیزیں پاکستان آتے ہیں آپ تو لاؤر کے شکار کی تو بات نہیں جائے جی دو سو دو سو فیلکنز کا سپیشل پرمٹ دیا گیا ہے قطر کے روائل فیملی کو ان کے امیر کو ان کے بیٹے کو ان کے بھائی کو میں بھائی کو میں بھائی کو چار ہزار چھ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی اس گیس سے اضافی بجلی پیدا ہوگی جو آج وزیراعظم نواز شریف وہاں پہ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں انرجی کرائیسز میں بہتری اس کو ختم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی پاکستان ترقی گرہ پہ گامزن ہوگا اگر اس بدنیسی ملک کے اندر آپ کوئی اچھی خبر آئی جاتی ہے آپ اسے اس طرح سکینڈلائز تو نہ کریں یہ دیکھیں ہر چیز کے اوپر شک کرنا ضروری ہے ہمارے لئے جب بدنیتی کے ایلیمنٹ ایک دفعہ سامنے آگے ہم آگے ڈسکس کریں گے تو پھر ہر چیز کوئی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ پتر اس کی پیچھے کیا اینگل ہے سب بات یہ ہے کیونکہ تنریش حضاء صاحب پتر کی بڑا آہم جوڑا ہے اور بھی کئی دورے کیے گئے ہیں امیر قطرنے ذاتی جانب سے لیکن بڑے کھل کے معاملات کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آسکے نہیں دیکھئے یہ جو جو گیس کا جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس کی پرائز اس کی ساری ڈیٹیلز جو سیڈپ پارلیمنٹ کی متعلقہ وہ کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کر دی گئی ہے اور اب یہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس میں کوئی چیز بھی ہیڈن نہیں ہے امیر قطرنے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے سازش کریں میرے ساتھ اب چھوٹی سی میں بات کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ ترویو صاحب کہہ کہ ہم لوگ ہر مرتبہ یہ کیوں جاتے ہیں لیکن میں سمت تو ہمارا فرض ہے کہ ہر سٹیپ کے اوپر جو ہم سمت نے حکومت کیا غلط ہے اس کو کرتیسائز کرنا چاہیے بھئی کل خبر کیا چل رہی تھی کل یہ پرتوں کہ پرائیم شروع پاکستان نے اور انہوں نے نے کہا ہے کہ خاص ائر بس وہ پی آئی اے کے تیار کیا جائے یہ سٹرائٹ چل رہی تھی یہ قطر کے دورے کے لیے بھئی مجھے یہ بتائیں کون کتنا بڑا لشکر جا رہا ہے کہ ائر بس چاہیے گی قطر آم مجھے یہ بتائیں ہم نے بتایا تو ہے کہ بڑی اہم شخصیات ان کے ہم رہا ہوں گی لیکن فاروق صاحب ابھی یہ کچھ بھی کہنا قبل افضل وقت ہوگا کہ کتنی شخصیات ہوں گی تعداد کتنی ہوگی اور کون کون جائے گا اور کیا معاہدے اندر تیہ پائیں گے بہت ساری ہیڈن چیزیں ہیں بہت سارے ہیڈن معاملات ہیں جو سامنے کبھی بھی نہیں آتے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ دورہ قصت تک پاکستان کی معیشت کے لیے مفید ہوگا پاکستانی عوام کے لیے قصت تک فائدہ مند ہوگا اور یہی دیکھنا باقی ہے لیکن جو اچھی خبر ہے وہ اب یہی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے ہرتالی ملازمین واپس دفاتر کی جانب ان کی جانب سے رکھ کر لیا گیا ہے ہرتال ختم کر دی گئی کہ ایک بار پھر سے فلائٹ آپریشن بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں اب فلائٹ شروع ہیں اب جہاز اڑان بھریں گے اور تمام مسافر جو خوار ہو رہے تھے اترے دنوں سے یقیناً وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہیں گے بڑی اچھی اور اہم بات ہے یہ تنویش عزاہ صاحب تو بلاخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے ہرتال ختم کر دی گئی ایک بار پھر سے پی آئیے کے جہاز اڑان بھریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے آٹھ دن ہم نے گزارے ہیں اس کے اندر دو جانے چلی گئیں نو سو سے زیادہ فلائٹ جو ہیں وہ کینسل ہوئی آٹھ حرب سے زیادہ کا نقصان ہوا اور حکومت کا ایک ایسا چہرہ نظر آیا جو کاش نہ آتا جس طرح جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں پی اے اے کے بھرکروں کے پیچھے لگائی گئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی اے اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کامیاب رہی ہے اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا موقع سمجھایا انہیں متحد کیا اب پارلیمنٹ میں ان کا نکتہ نظر سمجھنے والے لوگوں کی ایک صریعت ہے اب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں چار لوگ ہیں جس میں کیپٹن سفدر بھی ہے جس میں نواز شریف شباز شریف بھی ہے اس میں باقی لوگ بھی ہیں چودری نصار بغیرہ یہ کر رہے ہیں خیال ہے کہ آج شام تک کوئی بڑی خبر جو ہے ہمیں بل سکتی ہے ٹھیک ہے دونوں ایک ایک سٹرپ پیچھے آئے ہیں اگر ہم بات کریں جو انٹ ایکشن کمیٹی کی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئی ہے لیکن ہمارا تو یہ سمجھنا ہے کہ کامیاب نہیں ہوئی جون دو ہزار سولہ تک نجکاری تو ہر صورت ہو جائے گی تو پھر کس طرح سے یہ کامیاب ہو گئی ہے بات یہ ہے نجکاری کو تو روکی کوئی نہیں سکتا یہ آج جو بات ہو نہیں اس میں یہ ہے کہ فرکرز کے انٹریسٹ کو کیسے سیفگار کیا جائے فرکرز اب آپ آپ اتفاہ کریں نہیں نہیں میں تنویر صاحب سے اگر ہی نہیں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے اس یہ جو آٹھ نو دن کی جو مومنٹ تھی اس کے ریل ہیروز جو ہیں ٹھیک ہے پی آئی کے ورکرز وہ باہر آئے ہیں بڑی لیکن اس کے ریل ہیروز جو ہیں وہ دو پی آئی کے افیشل جن کی جو اپنا ڈیتھ ہوئی اور پروٹیسٹ کے دور ایک تو وہ لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی سیکریفائیس دو چیزیں سامنے آئی یہ سٹریک نے ایکسپوس کیا نمبر ایک یہ کہ دیر آر سیڈیس شفافیت اور ٹرانسپرنسی کے ایشیوز خاص کر جو ایک چیز سامنے آئی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو انڈر ویلیو کر کے پی آئی کے ایسٹس کو آنے پونے کر کے یہ خریدنے کے چکر میں تھے یہ سب اوپر والے اشرافیاں ملے ہوتے ہیں کہ یہ لوٹو یہ دارہ اس کو یہ قابو کرنے کا یہ ٹائم ہے وہ سب ایکسپوس ہو گیا معاملہ دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیوٹائیزیشن کی تین جو پہلے کہتے تھے ہم نے چھ مہینے موقع کر دیا اب ہم سن رہے ایک سال میں آپ کو آج بتا رہا ہوں میرا نہیں خیال ہے جو ریزیسٹنس آفر کیا ہے پی آئی کے ورکلز نے میں کہتا ہوں تاریخی ریزیسٹنس ہے اور جو پاکستان کے عوام کو انہوں نے موبیلائز کیا ان کو سنسٹیز کیا ان کو اوینڈس کریئٹ کیا یہ پی آئی اپ پرائیوٹائیز نہیں ہونے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار میں دوبارہ بات کر رہا ہوں سپٹمبر دو ہزار سولہ میں آئی ایمیف کا پیکج ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم آئی ایمیف کو کہیں گے تو جہنم میں جاؤ نہ ہم سٹیل ملک کو پرائیوٹائیز کریں گے نہ ہم پی آئی کو کریں گے ہم ادارے راؤنٹ کریں گے اور آج جو میں بات بتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پھر کہتے ہیں ساد رفیق صاحب کو لگا دو پی آئی اے کے ایم ڈی یا چیرمن جو بھی ہے بھائی یہ پھر وہ گڑ بڑ چلتی لے گی پی آئی میں ہم نے تو پی آئی کو ڈی پروٹسائز کرنا ہے اس کو ری سٹرکچر کرنا ہے اس کو صحیح لینوں پر لے کر رہا ہے کسی ادارے سے لا کے بندہ بٹھا دیں تاکہ ان کی خواہش گریوں لیکن جو تنویر صاحب نے کل بات کی تھی مجھے بہت پسندی محصومت تو میں آج اس کو دورانا چاہتا ہوں آج میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ چیف جسٹیز آف پاکستان سر آپ میدان میں آئیں سو موٹو لیں ہیڈ کریں جوڈیشل کمیشن اور یہ سٹیل میل اور پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن پر جو تمام اس کے پہلو ہیں تمام ایسپیکٹس ہیں تمام سٹیک اولڈرز کو بلائیں جس طرح آپ نے کراچھے کے امن کیس میں کیا تھا اور آج حالات ٹھیک ہے چار پانچ سال لگ گئے اس دخار چولی صاحب نے جب کیا تھا لیکن یہ چیف جسٹیز صاحب کی نمیدانی ہے کہ پاکستان کے بات فاروق صاحب آپ نے بھی کوئی صحیح فرمایا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے سحیل بلوچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب لہور شہر کا رکھیہ جائے گا اور وزیراعلا پنجاب سے مذاکرات کیے جائیں گے کچھ قریبی دوستوں کی بنا پر ان سے بات چیز کرنے کے بعد کچھ معاملہ تیہ پانے کے بعد یہ ہرطال ختم کی گئی ہے ملازمین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دفاتر کے جانب بڑھیں اپنے ملازمتوں کے جانب بڑھیں اپنا کام کریں اور ہرطال کو ختم کیا جائے کچھ ہیروز بھی سامنے آتے ہیں ان ہیروز کی بھی بات کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی آئی کے معاملے کون سا ایسا شخص ہے جو کہ ہیرو کی صورت میں اُبھر کر سامنے آئے گا آگے بڑھیں ہمارا نیکس ٹوپک ہے آرمی چیف جنرل راہی شریف سے مطالق کے خاص مہم چلا دی گئی ہے کہ راہی شریف آپ مر جائے جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمایتی اب نکل پڑے ہیں مہم قصت تک کامیاب ہوگی کیونکہ آرمی چیف کی جانب سے تو کہہ دیا گیا واضحی طور پر کہ وہ اپنی مدت میں توسیر نہیں کروائیں گے ان کی جسنی مدت ملازمت ہے وہ اسے اچھے طریقے سے پورے کریں گے کسی قسم کی کوئی توسیر حاصل نہیں کی جائے گی فارق صاحب آپ کے جانب آئیں گے تو ایک بار پھر سے سوال اٹھا دیا گیا کہ آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توسیر کرائیں مگر آرمی چیف تو کہتے ہیں کہ وہ توسیر نہیں چاہتے ہمایتی تو اب نکل پڑے دیکھیں بات یہ ہے سیدت میں حیران ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی ایک فنومنہ پہلے نہیں ہوا میں تو خود آئیم سرپائز کہ یہ ہو کہہ رہا ہے دیکھیں یہ پولٹیکل پاکی اس کا نام ہے موو آن پاکستان میں نے اس کا نام پہلے ریز ہونا تھا یہ پورے پنجاب میں خاص کر میں دیکھا ہوں اسلام آباد میں یہ بڑے پیمانے پر یہ ہزاروں کی تعداد میں جنرل رہی شریف کی سپورٹ میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ریٹائر نہیں ہونا آپ نے جانا نہیں کیونکہ قوم کو اور کہہ رہے ہیں خدا کیلئے قوم کو آپ کی ضرورت ہے دیکھیں میں ایک بات بتا دوں اگر پارلیمنٹ کا بھی ریزولوشن آگیا ہے میں کہتا ہوں یونیٹین نیشن کا بھی ریزولوشن آگیا میں کہتا ہوں کہ پرائیمنٹ شروع پاکستان چل کے ان کے گھر بھی چلے گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جنرل رہی شریف نے اگر ایک مرتبہ قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ جناب میں نے اور اپنا اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ میں کوئی ایکسٹینشن میں بلیو نہیں کروں گا میں اٹھائیس سنگوبر کے ریٹائر ہو جاؤں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں knowing that man knowing that general he is not going to backtrack کیونکہ اگر ان کو پتا ہے اگر وہ کسی temptation میں آگے تو جنرل رہی شریف صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ یاد رکھیں آپ کا image جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بن گیا ہے یہ بالکل نوز ڈریف کرے گا لو کہیں گے یہ وہی روایتی جنرل ہے لیکن یہ تو میرا خیال میں زیادہ موثر ہے کہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں اگر پوری کر لی جائیں تو اپنے وقت پر ریٹائر ہو جانا چاہیے تو راہیل شریف کا تعلق ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جائے بالکل اس کی کامیابیاں اس کی اچیومنٹس اس کی قربانیاں یہ تاریخ کا حصہ ہے بالکل لیکن بات یہ ہے کہ یہ موو وان پارٹی فیصلہ باد میں بنی ہے تانگا پارٹی ہے اس پروگرام شروع انے سے پہلے میں نے اپنے بیورو چیف سے بات کی ہے ہو سکت ہے میاں محمد کامران وہاں سکول چلاتے ہیں لاکھوں روپے سے یہ پینر کر رہے ہیں یہ صاحب ان کی رپیوٹ یہ ہے کہ یہ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں ضرورت مند انورٹر کاماس کے اندر ہے بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی اس سے زیادہ نامناسب بات فوج پہ نہیں کہی جا سکتی کہ کیا پاکستانی فوج میں لیڈرشپ کی کمی ہو گئی ہے کیا پاکستان میں اور بندہ ہی نہیں ہے جو چلا سکتا ہے دوسری بات یہ ایسی جو مہم ہوتی ہے اسے غلط فہمیاں جنب دیر لیتی ہیں کیا یہ مہم چلائی جا رہی ہے یا چلوائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کیا کالتن تنظیم جو ہے وہ جنرل رحیل شریف کے حق میں ایک ریلی کا احتمام کر دے تو اس کے کیا سرات ہیں جن لوگوں نے بلدیاتی انتخابات کے اندر جنرل رحیل شریف کی تصویریں چھاپی تھی بہت سے لوگوں جو قانون توڑنے والے تھے اور انہوں نے معاشرے کو کیا پیغام دیا اس سے آرمی کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا میرا حیل اس کو چیک ہونا چاہیے کال کو چیف جسٹرز کے حق میں کو مہم چلے گی تو چیف جسٹرز کو مدد ملابت تصویی دیں گے نواز شریف کے چلی گی نواز شریف کو ہم کر دیں گے میں تو یہ حران ہوں کہ پیٹیشن بھی دائر ہوگی اعلیٰ دیئے میں کہ جناب ان کی اکشنشن ہونی چاہیے پھر ایک اس طرح کی پیٹیشن سننے دائر ہوئی ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے پاکستان میں تو ٹھیک ہے جنرل رحیل شریف کیونکہ ویری سیٹس فائیڈ انہا ہپی مین ان کی اتنی پذیرائی ان کی عزت ہے پاکستان کے عوام میں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کراچی میں برچستان میں فاتہ میں آپ نے اتنا میں اپنے کردار ہے تو لہذا کوئی جانے چاہیے میں ایک الیمنٹ دیکھتا ہوں وہ یہ کہ چینیز جو ہیں ان کا بڑا رول آ رہا ہے پاکستان میں اب جنرل رحیل شریف نے اسپیشلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سی پیک کے اوپر ان کا ایک ذاتی طور پر ذاتی طور بھی آپ کے فوج از این اسپیوشن ہی کام کے فرق سب آپ سی پیک میں بہتا ہے اس لیے نواز شریف کو بھی جو نا یا پھر نہیں کیونکہ واضح طور پر آرمی چیف کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توصیب بلکل نہیں چاہیں گے وہ یقینا قوم کے ہیرو ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ حمایتی کامیاب ہوتے ہیں یا پھر آرمی چیف کی جانب سے توصیب حاصل کر جاتی ایک چھوڑے سا بریک لیں گے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت پھر گیم باقبر صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بریک پر جانے سے قبل ہم نے کچھ بات کی تھی دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت لوگوں پر تو انگلی اٹھائی جاتی ہیں مگر خود کے اقدامات کیے جاتے ہیں عوام وہ بھی جانتی ہے جی ہاں ہم کے پی کے گورنمنٹ کے جانب سے بات کر رہے ہیں ایک جانب پی آئیے کے ملازمین کے اوپر جب گورنمنٹ کے جانب سے وفاقی حکومت کے جانب سے لازمی سرویسز ایکٹ کا نفاظ کیا گیا تو خوب تنقید کے نشتر چلائے گئے لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ کی پی کے گورنمنٹ کے جانب سے بھی صوبے کے اندر ڈاکٹرز کو مدد نظر رکھتے ہوئے لازمی سرویسز ایکٹ کا نفاظ کر دیا گیا ہے تنویر شرزا صاحب آپ کے جانب پڑیں گے کی پی کے گورنمنٹ کے جانب سے ہم نے دیکھا کہ یہ اقدام اٹھایا یہاں پر پی آئی اے ملازمی سے مطالق امران خان کے جانب سے بات کی گئی کہ آپ ان کو خوار کر رہی ہیں ظلیل کیا جا رہا ہے مختلف خطابات بھی دیئے گئے گورنمنٹ کے جانب سے لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے کے پی کے گورنمنٹ نے بھی تو اس چیز کا نفاظ کیا دیکھئے سروت فاروق صاحب میری بات کا شاید پسند نہ کریں لیکن یہاں پہ آصف حلی زرداری یاد آتا ہے جس کی جمہوری حکومت کے اندر کہیں پہ کسی قسم کے کوئی سیاسی اتقام نہیں لیا گیا کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا جو آج خوف و حراست ہے ایجنسیوں کا دوسرے اداروں کا وہ بلکل نہیں تھا آپ دیکھئے کہ کی پی کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے 36 ملازم فارغ کر دیئے ہیں پورے صوبے کے اندر ڈکٹر حرطال پہ چلے گئے ہیں ایک تو ڈکٹر ویسی انوائرمنٹ ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ لوگ سعودی عرب دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں کس مو سے یہاں وہاں پہ لازمی خدمات کا ایکٹ نافذ کیا گیا ہے جب کراچی میں کھڑے ہو کے یہ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کس مو سے یہ ڈکٹروں کو جو کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جب یہاں لاہور میں جنگ ڈکٹرز کی پی ٹی ای جو ہے حمایت کرتی رہی ہے ان کی حمایت میں بیان کرتی رہی ہے وہ ساری باتیں جو شباہ شریف کہا کرتے تھے آج پشاور میں بیٹھ کے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کیوں نہ کام ہوگی ڈکٹروں سے بات چیت کرنے میں کیوں مذاکرات نہیں کر رہی کیا کچھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے کہ امیر مقام کی بات آئی ہے تو آپ نے کہا فوری طور پر پرویز گھٹو کو جا کے فیر آپ درج کرتے یہ جمہوری حکومت ہے بھئی ایک پلٹیکل سٹرگل ہوتی ہے آپ آخری وقت تک آپ حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے حوصلہ بڑا ہونا چاہیے سبر سے چلنا چاہیے ڈکٹروں کو بٹھائیں انہیں پوچھیں کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں سارے ڈکٹر جو ہیں کوئی غیر محبے وطن نہیں ہے کوئی انڈیا زینی آئے ہیں پاکستان میں پڑے بھلے ہیں پاکستان سے ان کی وابسگی ہے اور یہ جو لوگ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو KPK کی گورنمنٹ ہیلتھ ہم نہیں پروائیڈ کر سکتے اس کو اٹانومیس سٹیٹس دینا ہے ایجوکیشن ہم نہیں دینا چاہتے اس کو اٹانومیس سٹیٹس دینا ہے سر پھر آپ حکومت بھی چھوڑ دیجئے کوئی اور آکے کر لے گا بس وہی ہے گورنمنٹ میں بہتنیوانوں کے دل بڑے ہونے چاہیے فاروق صاحب جس طرح سے تنویر شہصان صاحب نے بات کی یہ جمہوریت کی تو پیداوار نہیں ہوتا آپ نے جب پی آئیے کے اوپر یہ معاملات آئے تو باسے طور پر تحریک انصاف کے جانب سے عاملیت کی ڈکٹیٹر شپ کے باتیں کی گئی ہیں یہ بھی تو عاملیت ہے سن رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی آپ کو آپ سے فرد ززداری صاحب یاد آ رہے یا خدا کے لیے شکر کرے تنویر صاحب اس بندے کو جتنا برا بھلا کہا گیا اس نے سیاسی طریقے سے اٹھارویں امیرمنٹ جیسے لکھایا کرائسز جیسے منیج کی اس کی وہ جو پولٹیکل اپروچ ہے میں نے اس کی بات کی باروق صاحب مختلف ادوار جو معاملات اچھی رہیں یقیناً ان کی تاریخ میں آ رہا ہوں اس طرح وہ ڈیبیٹ لمبا جاؤں گے ززداری صاحب کے لیے شکر کریں وہ پاکستانی آگے چلتے ہیں اب آ جائیں جائے کے پی کی طرح پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں پہ جو اسنشنل سویس ایکٹ لگایا گیا ہے گورنمنٹ نے تو لگایا تھا پی آئی اے میں ٹھیک لگایا تھا آئین آف کانون کے مطابق انہوں نے بھی ٹھیک لگایا آئین آف کانون کے مطابق کیوں کیونکہ ان کو پیشاور ہائی کورٹ کے ڈیریکٹرز ہیں تو انہوں نے ان ڈیریکٹرز کو امپلیمنٹ کیا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹرز کا جو مافیا ہے چاہے وہ پنجاب میں آپ نے دیکھا نہیں ہے پچھلے سات سالوں میں کتنی مرتبہ انہوں نے لاہور کو میڈیکل کیر سسٹم ہسپیٹرز کو پیرلائز کیا ہے یہ بات شاہ محمود قریشی کو نہیں پیتا وہ کیوں محالوت کر رہا ہے ان کے دیکھیں مکب بات کرنا ہے ان کے اپنی پارٹی کے اندر خود پڑ چکی ہے اوکے پارٹی میں ڈیوین ہے لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹرز کا مافیا ایک ایپی میں جو نہیں چاہتا کہ وہاں پہ جو مین گورنمنٹ کا ہسپیٹرز وہاں پہ ریفارمز آئیں وہ ریسٹرکچر ہوں ان کا مافیا کا جو ہولڈ ہے جو انہوں نے ان لیگل پریکٹس سے چل رہی ہیں کرپ پریکٹس سے چل رہی ہیں وہ چاہتے ہیں وہ معاملہ چلتے ہیں تو لہذا یہ جنگ ہے ویسٹڈ انٹریسٹ کی یہ جنگ ہے کرپ مافیا کی اور رول آف لاغ کی لیکن آئے مطلب ہے وفاقی حکومت صحیح ہے پی آئی کے معاملے میں جو نفاظ کیا گیا اس میں پھر صحیح ہے نہیں تحریک انصاف پھر کیوں مقاللہ دیکھیں بات یہ ہے میں تو سمتا ہوں کہ چاہے ہیلتھ کیر ہو آپ کے ائرپورٹ ہوں سی پورٹ ہوں یہ ایسنشل سرویسز ہیں اور خاص کر گورنٹ ہاسپیکٹر میں یہ بند نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے واپس افر کریں گے لیکن میں لیکن تنویر صاحب میں آپ سے گری کرتا ہوں میں گری کرتا ہوں یہ گورنٹ کو چاہیے تھا کی پی گورنٹ کو انہیں نے بہت جدیس سنشل سرویسز لگا دیا میں ایک حال ہے وہ ٹھیک ان کے ذہن میں ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا ان کو چاہیے ابھی بھی دیالوگ کریں مذاکرات کریں میں صرف ایک پوائنٹ کہنا چاہیے ہوں عمران خان کو یہ کہنا چاہیے کہ جنگ ڈاکٹرز کے حوالے سے شباز شریف کا پوائنٹ ایو ٹھیک تھا اور پی اے اے کے اندر یہ جو لازمی خدمات کا ایکٹ تھا یہ ٹھیک ہوا تھا بہت وہی پہ آجاتی سب مذاکرات ہونے چاہیں گے کیونکہ مذاکرات کے ذریعے ہی باہمی رضا مندی سے کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کوئی راستہ نکل سکتا ہے طریقہ تو یہ تھا کہ اگر لازمی سرویسز ایکٹ کا نفاظ کیا گیا ہے تو بقاعدہ طور پر ان یونگ ڈاکٹرز کو شوقاس نوٹس چاری کیا جاتے اس کے بعد کوئی اقدام اٹھایا جاتا لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک روز کی ہی اس ہرطال کے بعد چھتیس کے قریب ایسے ڈاکٹرز سے جنہیں فارغ کر دیا گیا ملازمتوں سے ایک جانب تو وفاقی حکومت پر تنقید کی گئی دوسری جانب اپنی جانب سے صوبائی حکومت نے اس لازمی سرویسز ایکٹ کا نفاظ عمل ملائے اور ڈاکٹرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے آگے بڑھتی ہمارا نیکس ٹاپک ہے ہمارے چائنا دوست ملک ہے چائنا اس سے متعلق یہاں پر تو دوست کے جانب سے بھی عجیب صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ ناقص انجن بھیجے گئے ہیں پاکستان میں ریلوے کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے فاروق صاحب کہ ہمارا چائنا سے بڑا اچھا قریبی تعلق ہے ہمارا بڑا قریبی دوست مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر تو دوست نے ہی دوستو رس لیا افسوس بھی ہے غصہ بھی ہے اور غصہ ہے خاصتے اپنے لوگوں پہ جن کی شاید نالائکی سی یہ آج ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہ میں بتاتا ہوں کیسے بیسکلی یہ 48 ملین ڈالرز کا کانٹریکٹ ہے 58 لوکوموٹیو انجنز جو ہم نے چینہ سے ایمپورٹ کی ہے کانٹریکٹ کے ذریعے ان کے کمپنی نام بھی بڑا عجیب سا اس کمپنی کا اور دوہزار تیرہ کا کانٹریکٹ تھا دوہزار چودہ میں کچھ انجن آئے اور لاس انجن کی ڈیلیوری ہوئی ہے جنوری دوہزار پندر میں اس کا مطلب یہ انجن جو ہے ایک سے دو سال جو ہے ان کی ابھی تک وہ رننگ جو ہے آنے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیریس ڈیفیکٹ آئے ہیں اب ریلوے والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیفیکٹ اتنے سیریس ہے کہ ہم ان ان انجنز کو اور پہلے سولہ انجنز میں ان کو یہ چیز نظر آئی ہے اس کا مطلب ہے باقی سیٹ میں بھی ہوں گے اس کو بھی چک کرنا پڑے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیفیکٹ ایسے سیریس ہے کہ ہم پرسنجر ٹوینڈ پہ یہ لوکوموٹیز تنویر صاحب نہیں چلا سکتے اب ہمیں یہ فریٹ ٹوینڈ کے ساتھ چلانے پڑے گے اور چینیز بھی میرا خالہ آج آرہے بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو گئے وہاں پہ چینہ میں اگر گئے مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے ہمیں چک کرنا پڑے گا جو ایکسپٹرز ٹیم وہاں پہ گئی جنہوں نے انجنز کو ایکسپٹ کیا ٹیکنیکل میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو کیا انہوں نے اپنا کام صحیح کیا وہ کہ اور معاملات وہ کرپشن والے معاملات تو نہیں تھے کہ سب سٹینڈرڈ انجن اور آپ نے گر برد کر کے ان کو ایکسپٹ کر لیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ پہلے بھی جنرل مشرف کے دور میں جو چینیز انجن آئے تھے اس میں بھی بڑا رولہ پڑا تھا اب نندیپور پرانٹ میں چینیز کا آپ نے دکھا کتنا مسائل پیدا ہوئے تو دیر ہے ٹھیک ہے چینیز ٹیکنالوجی میں بہتری آئی ہے جو آج سے پچیس سال پہلے تھی لیکن ابھی بھی چینیز ٹیکنالوجی میں مسائل ہیں وہ الیدہ بات ہے کہ جی ایف سیمٹین تھنڈر جو ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ریلوے کے اندر ایسی غلطیوں کو چیک کیا جا رہا ہے چینی کمپنیوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں یہ چودہ فروری کو ایک جہاز وہ جو فریم یہ جو دو سو ہارس پور کے یہ جو چھ انجن ہیں جن کے فریم کریک ہو گئے ہیں نئے فریم لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں اگرے اٹھالیس گھنٹوں میں انہوں نے شیڈول دینا ہے کہ کب تک یہ فنکشنل کر دیں گے میں یہ اس بات سے دفعہ کرتا ہوں کہ ایسے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے گائیڈ لائنز جو ہیں یہ جو باہر سے ہم چیزیں لیتے ہیں یہ واضح طور پر اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور چینہ کو احتیاط کرنی چاہیے جو پاکستان کا دوست ملک ہے اور چینہ کی حکومت پاکستان کی دوست حکومت ہے لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ان کی شکایات آتی رہتی ہیں جہاں پہ میٹر آئے تھے وابڈا کے اس کے اندر شکایات آگئی سب ایک میں باپ ہائلیکٹ کرنا چاہتا ہوں ترس سے بڑی اپورٹنٹ پہلی چیز یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سٹینڈرڈ انجنز ہیں یہ جو ڈیفیکٹ آئے ہیں اس میں ایک نیب کی انکواری ہونی چاہیے نمبر ایک کیونکہ اگر دپارٹپنٹل انکواری ہوگی ریلویٹ کی وہ تو دیول پوش تر ڈسٹ انڈر تر کارپیٹ چھپا دے گے بیکل فاروق صاحب یہ بات وہی پہ ہے اگر ہم کسی ملک کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کو آگے لے کر جاتے ہیں تو چیک ان بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ انجن کس طرح سے غلط آئے ان میں ڈیفیکٹس کس طرح سے ہیں اور باقی کی جو ہماری لوٹ آئے گی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح کے انجن چائنہ کے جانب سے بھیجے جاتے ہیں کیا ہمیں اپنی غلطیوں کو ایک بار پھر سے دہرانا ہے یا پھر ہمیں آگے بڑھ جانا ہے اب یہ فیصلہ وفاقی حقومت کے جانب سے کیا جا گا اب کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے بھی ہمارے کرکٹ کے شائع کی انجنہیں بہت انتظار ہے اس قبر کا کہ کیا پاکستان ٹی ٹوانٹی وال کپ بھارت میں کھیلنے کے لیے جائے گا کیا بھارت میں کھیلا جانا چاہیے یہ وائل کپ اور کس طرح سے کھیلا جائے گا کون کون ٹیم میں شامل ہوگا ہمارے کون کون سی بیٹسمن ہمارے کون سی بولرز رہے ہیں میں اس ٹیم کا حصہ رہیں گے ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیسیوی کی جانب سے ابھی تک کوئی انتظار کیا جا رہے لیے فاقی حکومت جواب نہیں دے رہی ترمیر شہرانہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جانا چاہیے جی میں اس کو بریفلی کمنٹ کر دیتا ہوں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لیسٹ سبمیٹ کی گئی ہے شہر یار خان صاحب کو یہ کوئی پندرہ رکنی لیسٹ ہے جس میں پاکستانی ٹیم کے یہ بکار یونس سے مشورہ کر کے سیلیکشن کمیٹی نے شاہد افریضی سے مشورہ کر کے ایک فائنلائز کی ہے احمد شہزاد، عمر گل، سہیب رزوان یہ اس قوارڈ میں نہیں ہیں سیلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ احمد کو ہم جو ہے چاند ایک میچز میں کامیابی کی وجہ سے اس کو لینے کا رسک نہیں لے سکتے خورم منظور کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ڈومیسٹر کرکٹ میں اس کی کارکردگی بہتر رہی ہے یہ کلمبی لیسٹ ہے جس کا آج انونسمنٹ جو ہے سوال تکیئے تنگیشہ حزاد صاحب کہ کیا ہم انڈیا جائیں گے پاکستان انڈیا کے خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ جو کھیلے ہیں ان کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے آرٹ ہو جائے کلچر ہو جائے وسیقی ہو جائے کھیلے ہو جائے ہمیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے انڈیا کی سرزمین پہ انڈیا کی سرزمین پہ جا کے انڈیا کو شکست دینے کا جو مزہ ہے یہ پاکستان میں اس کی بات ہی اور ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اس وقت انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان آئے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلے اور میرا خیال ہے بہت تھوڑے چند تین چار ہفتی ہی رہ گئے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت انڈیا چاہیں گے کہ پاکستان اگر یہ رولر ڈال دیتا ہے کہ جناب یہ نیوٹرل رنیو پہ ہونے چاہیے ہم انڈیا میں جا کے نہیں کھیلیں گے سیکیورٹی تو ایک دی ایس پہ وہ تو چاہیں گے کہ آپ آئیں لیکن میں آپ کو بابت ہوں میں سمتا ہوں پاکستان نے اگر یہ فائنل فیصلہ کرنا ہے تو میرا تو خال ہے کہ ان کا فیصلہ پوزیٹیو میں ہوگا وہ کہیں گے بھائی کیونکہ دیکھیں نا جو اب یہ مائنسٹ دیکھ رہے ہیں ہمارے وزیعظم صاحب کا ہماری گورنمنٹ کہا وہ انڈیا کو کہیں پہ نراض نہیں کرنا چاہتے وہ تو پتھان کورٹ کی جو ہماری سٹیج انسپیکشن وہ جو سپیشن انویسٹیکشن ٹیم ہے وہ بھی چار افتر سے بودھی بسٹر لے کے تیار ہے انڈیا جانے کے لیے ٹھیک ہے نا جی تو میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا اگر ہماری ٹیم جاتی ہے اور وہاں پہ کھیلتی ہے جو مجھے لگ رہا کہ وہ جائیں گے آگے ہو سکتا ہے شاید ایک دم کو فیصلہ آجائے لیکن جو ہمارے تعلقات اس کو فاروق صاحب بھارت کے ساتھ نہیں جو آپ کی پاس صحیح ہے لیکن کیونکہ یہ ایک ورلڈ کپ ہے اور اس میں ایک اور ماملہ پر انٹرگیشن پاکستانے آئی سی سی کو لیکن میں دو باتیں کہہ دوں ایک یہ ہے کہ ٹیم کے حوالے سے یہ ٹیم بڑی انپریڈکٹیبل ہے یہ نیوٹل وینیو پہ کھیلے یہ انڈیا میں جا کے کھیلے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ بلکل کلاپس بھی کر جائے گی یہ شاید فائنل میں بھی پہنچ جائے اور دوسری بات یہ ہے میں آج یہ پریڈکشن دے رہا ہوں کل کو پتا نہیں کسی کا اگلے پل کا لیکن شاید افرید اور کچھ لوگ ہیں ان کی یہ غالباً لاسٹ انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی سیریز ہو سکتی ہے اور ان کو خود بھی چاہیے کہ سیریز کے بعد یہ ریٹائر ہو جائے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ٹیم جو ہے یہ صرف ایک مرحلہ ہے آگے ان کی ٹریننگ ہے آگے بہت سے فیصلے ایسے ہونے ہیں جس نے ٹیم کی کارکردگی کے اوپر اثر ڈالنا ہے جہاں تک بات ہے پاکستانی ٹیم کی پاکستانی ٹیم نے پیسی آئی سی سی کو کنوے کر دیا ہے کہ انڈیا کے ٹور میں ہمارے خطشات کیا ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور فائنل ڈسی این پاکستان کی حکومت نے کرنا اجازت ملے گی تو یہ جائیں گے لیکن جو دونوں ملکوں میں بہتری کامل ہم دیکھ رہے ہیں اس کو انکرج کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ایسا جیسے نہیں دینا چاہیے جس سے دوبارہ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان ایک طلاقہ پر سکتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اگری کرتا ہے کہ وہ بھارت نہیں کھیلنے جائے گا یا پھر پی سی بی کے جانب سے ایک نئے مقام کی تجویز سامنے آئے گی اور دوسرے جانب جو بات ہے وہ یہ کہ آئی سی سی کے جانب سے جو ڈیڈ لائن فراہم کی گئی تھی وہ بھی آج یعنی بودھ ہے آج اور آج یہ ختم ہو جائے گی امکان ہے اور توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کوئی مصبت فیصلہ دیکھنے میں آئے گا اور کرکٹ شائکین کے لیے کوئی اچھی اور بڑی خبر بھی سامنے آئے گی ہمارا جو لاسٹ ٹوپک ہے وہ بڑا گلشیسپ ہے وہ کوہنور ہیرے سے متعلق ہے ایک ہیرہ ہے جس کے تین تین امیدوار ہیں درخواستے بھی دائر کر دی گئی ہیں لہور ہائی کورٹ میں سماد کے لیے ہیں اور اب دیکھنا یہ کہ وہ ہیرہ کس کے مقدر میں آتا ہے اور کس سر زمین پر آتا ہے پارک سب کوہنور ہیرے سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ایک ہیرہ ہے امیدوار تین ہیں لہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے کہ پاکستان میں اس سلاحہ دائے دیکھیں پہلی بات ہے ہمارے آنوربل ہائی کورٹ نے لہور ہائی کورٹ نے اس پیٹیشن کو ایڈمٹ کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں ہمارے آنوربل کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اب آئی ڈو ناٹ نو کہ اگر ایک ورڈکٹ آ بھی جاتا ہے کہ جی ہاں حکومت پاکستان برطانیہ کی حکومت کو اپروچ کرے کہ جی کیونکہ یہ ڈائمنڈ جو ہے کوئی نوڈ ڈائمنڈ یہ وہ مہاراجہ رجیل سنگھ کا دور تھا پنجاب میں یہاں سے انگریزوں نے وہ لے کے اپنا برطانیہ میں اور ان کی ملکہ کے تاج میں وہ لگا ہوا ہے تو جی اس کو پاکستان واپس کیا جائے تو بہت اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے میں خاندر میں بہت خام خائق ایفرٹ اور انرجی ضائع کرنے والی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر برٹیش دوسری بات اگر برٹیش گورنمنٹ کبھی فیصلہ بھی کرے تو وہ کہیں گے جناب اس کے تو دونوں حق دار بنتے ہیں اندیا بھی بنتا ہے پاکستان بھی بنتا ہے یہ تو بڑے نائنٹین سنچری والا معاملہ ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈائمنٹ نہیں آنا چاہیے پاکستان میں اگر یہ ڈائمنٹ پاکستان میں آ گیا تو سرورت میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ پھر چلا جائے گا سویس لوکرز میں کوئی نہ کوئی ہمارا جو شاہی خاندان ہے وہ اس پر قبضت کر لے گا سویس لوکرز کی بات کیے اس میں بھی فاروق صاحب بات کریں گے سمیر شاہ صاحب جس طرح سے فاروق صاحب نے کومنٹ کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں آنا چاہیے تو آپ اگری کریں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ غریب ملک غریب ملک ہوتے ہیں ان کے تلور ہوں ان کے ہیرے ہوں ان کی کتابیں ہوں ان کے نوادرات ہوں یہ نورملی لٹی جاتے ہیں بک جاتے ہیں مجھے تو یہ دکھ ہے میں بڑے دکھی دل کے ساتھ فاروق صاحب سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ہم اپنے متبرک اور مقدس نوادرات کی حفاظت نہیں کر سکے ہمیں ترکی سے آنے والا ہار جو ہے وہ بجائے صحیح جگہ پہ جانے کے اس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ ملتان پہنچ گیا ہم جو احساسے جو باہر کے ملک تحاف دیتے ہیں ان کا ہم جو ہار کرتے ہیں دیکھیں دیوڈ کیمران کو ابھی آپ نے جس طرح سے نوادرات کی بات کیا تو گزرشتہ روز بھی یہ خبر سامنے آئی جو بدین میں ہمارا قدیم اجائب گھر ہے اس سے ہساروں سال پرانی چیزیں چوری ہو گئیں ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اب دیکھیں کہ دیوڈ کیمران کو انڈیا نے کہا کہ ہمیں یہ ہیرہ واپس کرو یہ ہیرہ بعض لوگوں اور ریسرچر کا خیال ہے کہ یہ لاہور سے گیا تھا اسٹرینیا کمپنی جب یہ پہنچا پنجاب اور پاکستان میں اس کی ملکیت ظاہر کی گئی ہے اب انہوں نے انکار کر دیا اس عدالت کے فیصلے کے ساتھ یہ ہیرہ واپس نہیں آنا لیکن چونکہ برطانوی حکومت الطاف حسین کے مقدمے میں کچھ باتیں نہیں مان رہی تھی ایک پرابوگنڈا میٹیریل اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم برطانیہ کے حوالے سے کر سکیں گے اس کیس کو انیشیٹ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیرہ ہے اس کو کیس جس طریقے سے یہ پلیٹ کیا گیا جس وکیل نے کیا گیا اس کی خاص قسم کی ہسٹری ہے ایک خاص قسم کے مقدمات کرنے کی تو اس کو ہمیں ایک خبر کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے اس کی بیانی خبر ہے مگر بڑی دلچسپ ہے فاروق صاحب ابھی اپنے سویس لوکر سے مطالق بات کی تھی تو ایک ڈائمنڈ سے تو سویزلین میں بھی پڑھا ہوا ہے جی بلکل میں کہتا ہوں کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں ہے بلکل ہمیں اپنے جیوز کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ایک لاکھ ستارہ ہزار پاؤنڈ کا ڈائمنڈ کا سیٹ اس وقت سویس لوکر میں پڑا ہے اور جس کے اوپر آسیر زداری صاحب نے اور بھٹو فیملی نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ورہاں دا بات ہے کہ حکومت پاکستان نے جب وہ سٹی ایس کو ٹیکنہ والا کیس سویزلین میں کیا تھا تو اس میں ان کے پاس ڈاکومنٹی ایویڈنس ہے کہ یہ بھٹو خاندان نے یہ خریدا تھا لندن کے ایک جولی سٹور سے لیکن انٹرسٹنگ چیز جو ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں پچھلے سال مارچ میں جناب ان کا جو سویس پروسکوٹر ہے اس نے پاکستان کو یہ میسیب پنچایا اور میں خیال ان ریٹنگ میں بھی آ گیا ہے کہ اگر گورنٹ او پاکستان اس ڈائمنڈ سیٹ کو کلیم نہیں کرے گی کیونکہ زرداری صاحب کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کلیم نہیں کرے گی تو ہم ایک سال بعد اس ڈائمنڈ سیٹ کو آکشن کریں گے اور پھر آدھی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم رکھیں گے سس گورنٹ آدھا گورنٹ او پاکستان کو دیں گے اور وہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اگلے مہینے مارچ دو ہزار سولوں میں اور گورنٹ او پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسی حجل نہیں کی کہ کہیں جراب یہ ہمارا پیسہ ڈائمنڈ سیٹ ہے پورا یہ لوٹے ہوئے پیسے چیز اپنی ہے فاروق صاحب اس کو آن کرنے سے بھی گورنمنٹ اس وقت ڈر رکھی تھے اور اب دیکھنا یہ کہ کیا واقعی اس ڈائمنڈ سیٹ کی آکشن کر دی جاتی ہے لیکن میں آخری بات ہی کہنا چاہتی ہے کہ ہمارے بہت سے ہیرے دیارے غیر میں رول رہے ہیں یا ہم پاکستان سے حالات سے تنگ آگے جا رہے ہیں ٹیلنٹ کے ان ہیروں کو بھی واپس لانے کی کوشش کریں تو وہ چوری ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس ایسی بھی ہے جن کا ریکارڈ ہی موجود نہیں یا چوری ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگیام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں ٹویٹر پر اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر سے حاصل ہوں گے باقبر صبح میں کچھ نئے اور اہم ٹاپکس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقی